موسیقی میں آپ کو بتا دوں کہ کلین سے فائدے کیا ہوتے ہیں کیا کام کرتا ہے کلین اور اس کے کیا کیا بوڈی کے اندر آپ کو نقصان ملیں گے کلین کیا کیا نقصان کرتا ہے کتنا دینجرس ہماری بوڈی کے لیے ہے اور کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے اس کے بارے میں میں ڈسکس کرنے والا ہوں گائیس لیکن پلیز پھر سے ایک ہی بات بار بار میرے کو دورانی بڑھتی ہوئی بات آپ لوگ سید اگنور کر دیتے ہیں میری بات کو گائیس اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کریے اس میں ایک لائک بٹن ہوگا بیل آئیکن ہوگا اس کو سیٹ کر دیجئے جو بھی میرے لیٹیس ویڈیو ہوگی آپ تک مہن جائے گی گائیس اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سین جانکاری دے دیتا ہوں ہر سیٹیڈے سکس او کلوک سکس پی ام سام کو میں لائیو آتا ہوں آپ لوگوں کے بہت سارے کوئیسن ہوتے ہیں آپ وہاں پر میرے سے کوئیسن پوٹ اپ کر سکتے ہو یا پھر مجھے اسٹاگرام پر میسیس کر سکتے ہو اسٹاگرام آئی ڈی ہے میری انڈین حلق بادل اوپری تھی تو گائیس کلین میٹرول کا کام کیا ہوتا ہے بسکلی یہ کس یوز میں کیا جاتا ہے میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے تو یہ استماع پیسنٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے کلین جو بسکلی جو میڈیشن یہ بنائی گیا یہ آپ کے استماع پیسنٹ استماع پیسنٹ کے لیے بنایا گیا ہے دوسرا یہ آپ کے جو ہے گھوڑوں کے لیے بنایا جاتا تھا ہورس کے لیے بنایا جاتا تھا بسکلی ان کی پرفومنس کو بڑھانے کے لیے بنایا جاتا ہے اور یہ اگر آپ نیچرل طریقے سے بولو تو یہ آپ کو میں بتا دوں یہ ہر جگہ آپ کو ملے گا میں نہیں بٹ ویس کلین فاؤنڈ میٹ آف لائیو سٹاک ایند ہیروین ہیروین کے اندر جو ہیروین ہوتی ہے آپ لوگ لیتے ہو اس کے اندر بھی اس کو دیکھا گیا ہے اس کے اندر بھی یہ پائے جاتا ہے تو بیسکلی اس کا کام کیا ہے گایز یہ آپ کے مسلس ماز کو انکریز کرتا ہے اور بوڈی سے فائٹ کو یہ ختم کرتا ہے تو اگر آپ کو ویٹ لوس کرنا ہے تو یہ بہت اچھا اور اس کے علاوہ گایز اگر آپ کو مسلس ماز بوڈی کے اندر بیلد کرنا ہے تو یہ جب بھی آپ اپنی سائیکل چلاتے ہو لیم گیننگ کی تو اس میں اگر اس کو آپ ایڈ کرتے ہو تو اٹس ویری افیکٹیو کئی بندے میں نے دیکھے ہیں سنگل سالٹ بھی چلاتے ہیں اسپیسی لیڈیز کو میں نے دیکھا ویٹ لوس کے لیے اس کے لیے چلاتی ہیں تو سنگل سالٹ بھی افیکٹ کرتا ہے بٹ اگر آپ اس کو سائیکل کے ساتھ چلا ہوگے تو بہت اچھا اس کا ریجلٹ آئے گا اور جیسے میں نے آپ کو بتا دیا یہ آپ کے استما پیسنٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے اگر آپ اس کی ڈوزز کی بات کروگے تو ڈوزز میں استما پیسنٹ اگر اس کو یوز کرتا ہے تو 0.3 to 0.2 2 to 3 میلی گرام پر دے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو بٹ اگر میں بات کروں ویٹ لوس کی یا پھر ایتھلیٹس کی تو اس کو 0.6 یا پھر 0.12 تک آپ اس کو انکریز کر سکتے ہو پر ڈے اتنا آپ اس کو بوڈی کے اندر ڈال سکتے ہو اور اورل فارم میں بھی آتا ہے انجیکٹوال فارم میں بھی آتا ہے but it depends on the company it depends on the quality also میں ہر اسٹوائیڈ کی بات کر رہا ہوں آپ کسی بھی کمپنی کا اسٹوائیڈ لوگیں سب کی کیپسٹی الگ الگ ہوتی ہے اب ڈوزز کی جہاں بھی بات آتی ہے تو کئی ایسی کمپنیاں ہیں جو ان کا 25 گرامز بھی اگر آپ لیتے ہو تو وہ بھی فیکٹیو ہوگا اور اگر آپ 50 گرام بھی کئی کمپنیاں ہوگا 50 گرام کیا 100 گرام بھی لے لو وہ بھی فیکٹیو نہیں ہوتا تو it depends on the company it depends on the ان کے جو انگیننس ہیں اس کے اوپر depend کرتا ہے پھر دوسری quality کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ نے کیسا مال لیا ہے سستہ لیا یا بہنگا لیا ہے تو guys یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ نے کون سی کمپنی کا چلانا ہے but basically جو normally جو جتنا اس کی quantity لی جاتی ہے ڈوزز لی جاتے ہیں آپ اتنا لے سکتے ہو اب guys بات آتی ہے side effect کی side effect اس کے سب سے زیادہ side effect جو ملیں گے guys heart سے related ملیں گے heart آپ کا جو ہے heart beat کو یہ بڑا دیتا ہے یہ heart rate کو increase کرے گا آپ کے تیسرا جیسے آپ heart attack میں دیکھا ہوگا آپ نے chest pain ہوتا ہے یا پھر cardio کرتے سمیں کئی بار chest pain ہوتا ہے تو ایسا suddenly کبھی آپ کو chest pain ہوگا تو it's very dangerous for your especially heart patient heart patient کو یہ بالکل بھی allowed نہیں ہونا چھئے نہیں لینا چھئے ان کو it's very dangerous for them but کئی athletes اس کو use کرتے ہیں especially clean clean کرنے کے لیے body کو یا اس کو lean کرنے کے لیے body کو یا پھر weight lose کرنے کے لیے تو guys میں آپ کو اس کے بتا دوں کہ یہ اس کے سارے symptoms آپ کو body کے اندر مل جائیں گے tromer آپ نے دیکھا ہوگا brain کے اندر جیسے ہو جاتا ہے کئی بار تو یہ بھی اس کا ایک side effect ہے اس سے بھی آپ کو body میں دکھائی دے گا elektrolate یہ بھی ایک بیماری ہے جو آپ کی body اس سے آپ کے body کے symptoms اس کے مل جائیں گے اس کے علاوہ eneco city یہ بھی ایک بیماری ہے جو basically کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا جیسے آپ suddenly depression میں چلے جاتے ہو یا پھر suddenly آپ کا not depression میں depression نہیں کہوں گا اس کو آپ کا demotivate ہو جاتے ہو یا پھر آپ کا confidence level break ہو جاتا ہے تو اس سے یہ symptoms آپ کو نظر آئیں گے کہیں پر آپ ہوگے تو آپ کا confidence ملنی ہوگا آپ slick بول نہیں پاؤگے hesitate ہو جاؤگے تو ایسے کئی اس کے symptoms body کے اندر مل جائیں گے اس کے علاوہ میں اس کی سب سے بڑی بات بتا دوں روجز میں میں نے بتانا چیئے تھا بیٹھا آپ کو بتا دوں گا کہ اگر آپ اس کی چھوٹی چھوٹی quantity 3 یا 4 بار میں لو تو زیادہ effective ہوگا insert taking one time you can take 2 to 3 times تو آپ it's more effective if you're taking 3 to 4 times تو guys آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی please جانے سے پہلے اس میں comment ضرور کریے اور please ایک چیز اور کہنا ہے guys اگر آپ نے subscribe نہیں کیا اس چینل کو تو سب سے پہلے اس کو subscribe کریں اس میں ایک like بٹن ہوگا bell icon اس کو set کر دیئے جو بھی میری latest ویڈیو ہوگی آپ تک پہنچ جائیے تو guys آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی please اس کو زیادہ زیادہ سیر کریے اور یہ اس بندے تک بھی پہنچنی چاہیے جس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ claim میں use تو کر رہا ہوں لیکن اس کے فائدے نقصان کیا ہیں تو guys thank you very much thanks for watching my video